بیہار میں ہندووں پر ہو رہے ہیں ظلم و ستم کی کہانی کو سب سے پہلے پرشاسن کے سامنے لے کر آئے بی جے پی کے ورش لیڈر اور منتفری گوپال جی اور انہوں نے باقاعدہ گوپال گنج اور جموئی کے جو ڈی ایم ہیں ان کو چٹھی لکھر اس بابت سوچت بھی کیا اپنی جانچ کرانے کی مانگ بھی اٹھائی کس طرح کی ارچنیں آئیں اور کیا کچھ انہوں نے پایا آئی آپ کو دکھاتے ہیں ان سے خاص باتشیت جو رجنیش سنہانے کی کیا دلیت سمودائے کی لڑکیوں کا ہو رہا ہے دھن پریورتن سوال ہمارا نہیں ہے سوال بیہار کے خان ایمان بھو تتو بھاک کے منتری جنک رام کا ہے جنہوں نے گوپال گنج اور جموئی کے ایس پی کو خط لکھا ہے سر اپنے دو دو خط دو جیلوں کے ایس پی کو لکھا ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو دھنوا دینا چاہتا ہوں کہ جب نئے دیت تو مجھے سرکار میں ملے اور بیہار کے سب سے مکمندری آردنیہ نتیش کمار جی کے نتوت میں جو سوشاسن کی سرکار ہے نئے پریہ سرکار ہے اس شرکار میں لگاتار میں دیکھ رہا ہوں کہ انسوچت جاتی کی بچیوں کے ساتھ ایک خاص برگ کے بچیں ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ کافی پیڑا دائک بات ہے پریہ ساسن بھی کام کر رہی ہے لیکن ان شمدائے کو کہاں سے طاقت اور سکتی ملتی ہے یہ بڑی آشترز کی بات ہے اور مجھے اس کی چندہ ہے جن لوگوں نے بابا صاحب ڈاکٹر وی آرم بیٹ کر کی بات کر کے جن لوگوں نے شمدہان کی حوالہ دے کر کے انسوچت جاتی کے بھائیوں اور بہنوں کو سمجھ سمجھ سے دکھ بھرمیت کرنے کا کام لوگ کرتے ہیں آج شمدہان کی حوالہ دینے والے انسوچت جاتی کی بات کرنے والے بھیم اور میم کی بات کرنے والے بیہار میں جب ایسے گھٹنائے گھٹتی ہے اس پر ان کی جوان نہیں کھلتی ہے نہیں نکلتی ہے بند ہے صرف ماملہ شادی تک ہے یا واقعی یہ دھرم پریورتن سے جورا ماملہ دیکھتا ہے باقائد ایک آپ کو بائیسی میں جو گھٹنا گھٹی ہے مسجد میں لے جا کر کے دھرم پریورتن کر آیا گیا ہے یہ تو دکھ کی بات ہے جاج بھی اور بقائد ایک ساری چیزیں لڑکی کے پیتا نے آسپس روپ سے کہا ہے اور وہاں کے پولیس پرساسن کے سنگیان میں آئی ہے پرساسن کے سنگیان میں آئی ہے گوپاگن میں بھائیوائے گوپاگن میں بھائیوائے